ابھی ہم لوگ چھپرا مسرک پیڑت پریباروں سے ہم لوگ مل کر آئے اور بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ تصویریں آپ دکھائیں اور ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھی کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ان سے ہمدردی نہیں ہے کل جس طریقے سے مکہ منتری نتیش کمار جی نے ویدان سوا میں کھڑے ہو کر بولا کہ ارے ان پینے والوں سے کوئی ہمدردی نہیں بھائی جو پینے والے تھے ان کو تو آپ نے بددعا دہی دی اور آپ کی بددعا سے وہ مر بھی گئے پر جو ان کے آشرت پیچھے بچے ہیں ان کے پریبار کے صدد سے جو پیچھے بچے ہیں کیا ان سے بھی آپ کو ہمدردی نہیں ہے بیس دن کی بچی ہے ایک اس نے اپنے پتا کو کھویا چھوٹے چھوٹے بچے جو آنات ہوئے ہیں بزرگ بوڑی دادی اسی پچاسی سال کی جنہوں نے اپنے بیٹا کو کھویا پوتا کو کھویا ان لوگ کے لئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی ہمدردی نہیں کس موں سے آپ نے کل ویدھان سوا میں کھڑے ہو کے سیدھا بول دیا کہ بھائی کوئی معافضہ نہیں ملے گا تو ان پریباروں کا کیا ہوگا بھائی بیہار کے ہی لوگ ہیں مکھے مندری نتیش کمار جی کوئی دوسرے دیش سے یا دوسرے گرہ سے آئے ہوئے نہیں آپ ہی کے بیہاری ہیں یہ آپ ہی کے پردیش کے لوگ ہیں اپنے ہی لوگ ہیں کیا آپ کے پریبار کا کوئی ویکتی اس طریقے سے اگر جاتا تب بھی آپ بولتے کہ بھائی مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے تو کیا یہ بیہار کے لوگ آپ کا پریبار نہیں ہے کیا یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں ان کے لئے اتنا نردائی ہو کے کل جس طریقے سے مکھے مندری جی نے بولا کہ جو پیے گا وہ مرے گا اپنوں کے مرنے کی کامنا کون کرتا ہے کیا ایک مکھے مندری کو شعبہ دیتا ہے اس طریقے کی بیانبازی کرنا اور نریٹیو جو یہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیے گا وہ مرے گا اور جو پلائے گا وہ وہ موچ کرے گا یہی بیہار میں چل رہا ہے نا کہ پینے والا مرے گا اور پلانے والا موچ کرے گا کوئی ایک تسکر آج تک مکھے مندری نیتیش کمار جی بتا دیں جن کو انہوں نے پکڑا سیمہ ورطی علاقوں سے جو آیات کرتے ہیں شراب کا کس کو انہوں نے آج تک پکڑا کوئی ایک گروہ بتا دیں جو عویش شراب کا نرمان کرتے ہیں اس دھندے میں لپت ہو ایسے کسی تسکروں پہ ایسے کسی گروہ پہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا کاروائی ہوتی ہے تو عام گریبوں پر گریب ونچت ورک سے آنے والے لاکھوں لاکھ لوگ جیل میں ہیں سالوں سے پاسی سماج کے لوگوں کو شراب بندی کی دھاراؤں میں تاڑی بیجنے کے لئے لوگ جیل میں بند کرتے ہیں پر جتنے بڑے گروہ ہیں وہ سب کھلے آم گھوم رہے ہیں ان کے گڑ بندن سے پرتیاشی بن جائیں گے شراب کا دھندہ کرنے والے لوگ وہ ان کو چلے گا پر عام بیہاری کے لئے لوگ بولیں گے کہ جو پیے گا وہ مرے گا مکہ منتری جی ایک بار آ کر اگر دیکھتے ان پریواروں سے ملتے تو شاید ان کو ان کا دکھ سمجھ میں آتا کیوں معاوضہ ان کے لئے کیوں ضروری ہے ان پریوار میں کھانے کھلانے والا وقتی گیا ہے کوئی نہیں بچے ان کے پریوار میں ایسے میں پورا پریوار اجڑ رہا ہے پر مکہ منتری جی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کل جس طریقے سے شرمناک بیان مکہ منتری جی کے دوارہ دیا گیا یہ کہیں نہ کہیں اس طریقے کی ہتیاں کو اور میں موت بھی نہیں بولوں گا یہ ہتیاں ہے کسی کو زہر دے کر جب آپ مارتے ہیں ہتیاں ہے اس طریقے کی ہتیاں کو اور بڑھاوا دے گا کیونکہ آپ کوئی کاروائی نہیں کر رہے آپ کا پرساشن پوری طریقے سے لفتے بھئی اگر ایک عام بیہاری کو پتا ہے کہ کہاں پہ اویش شراب کا نرمان ہو رہا ہے تو کیا پرساشن کے لوگ کو نہیں پتا یہاں کے ڈی ایس بی وغیرہ کی کیا ان لوگ کی جانکاری میں نہیں ہو گا یہ سارا وشہ تو کیوں نہیں یہ لوگ کاروائی کرتے اور جب یہ لوگ کاروائی نہیں کر رہے تو مکہ منتری جو پردیش کے گرہ منتری ہے یہ کیوں کھاموش ہے تو کیا مکہ منتری کے اوپر ایف آئی نہیں ہونی چاہیے یہ تمام ان لوگوں نے ایک پہلال اکانومی کا ایک دھندہ شراب بندی کے نام پہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے اور یہ جو ایک پہلال اکانومی جو کالا دھن آتا ہے یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے اسی لیے یہ نیریٹیو بدلنے کا کام کیا جا رہا ہے نیریٹیو یہ نہیں کہ جو پیے گا وہ مرے گا شراب مل کیسے رہی ہے مکہ منتری نیتیش کمار جی یہ جواب نے دوہزار سولہ صاحب نے شراب بندی کر رکھی ہے کیسے مل رہی ہے شراب بہار میں کیوں مل رہی ہے اور اگر مل رہی ہے تو اس کے لیے آپ گرہ منتری ہونے کے ناتے آپ ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کے قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں تو جانچ کی آج آپ کے دروازے تک کیوں نہیں جائے بھائی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اتنے سرک کے موت کا جمعبار کون ہے بھائی ذمہ داری اگر پہلے تیہ کر دی گئی ہوتی جب اتنی موتیں ہوئی ہیں تو سنبھفتہ آج یہ گھٹنا نہیں گھٹتی پر مکہ منتری جی تو ماننے کو تیار نہیں ہے جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ بیہار میں کھلیاں شراب مل رہی ہے تو بولتے ہیں ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہم لوگ راجنیتی کر رہے ہیں تو آج کیسے لوگ شراب پی لئے ہیں کہاں سے مل گئے ان کو شراب کیسے مکہ منتری مکہ منتری نتیش کمار جی کہیں تو آپ کا قانون وفل ہے کہیں تو آپ لوگ کی کمزوری ہے آپ لوگ کی ناکامی ہے اور آپ لوگ کی ناکامی کا خامیازہ مکہ منتری نتیش کمار جی کی لاپرواہی ناکامی کا خامیازہ بیہار کی عام جنتہ بھگت رہی ہے پرنام سوروپ یہ آنکڑے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں ساٹھ ستر کوئی ساٹھ ستر نہیں بھائی ڈیڑھ سو دو سو تین سو کے آسپاس کا یہ آکڑا ہے پرساشن اس کو دبانے کا کام کر رہی ہے پریوار کے لوگوں کے اوپر دواب ڈالا گیا کہ جل سے جل دا سنسار کرو پوز ماتم نہیں کرنے دیا گیا ابھی بھی دواب ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی نہ بولے کہ بھائی شراب سے ہوئی ہے تو تم کو جیل بھیج دیا جائے گا یہ تو ان کے پرساشنیک عدیکاریوں کا روئیہ ہے اور اس پر مکہ منتری کا خاموش رہنا ان تمام برشت عدیکاریوں کو مون سمرتن ہے بھائی کم سے کم ڈائی سو تین سو پریوار سے تو میں مل چکا ہوں پچھلے چھے آٹھ مہینے میں آپ اگر میرے ہی شوشل میڈیا ٹویٹر ٹائم لائن پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے ڈائی سو تین سو پریوار آپ کو وہیں پہ مل جائیں گے سرکاری آنکڑے اسی طریقے سے چھپائے جاتے ہیں پرساشن پوسماٹم نہیں کرنے دیتا ہے دواب ڈالتا ہے کہ بھائیہ بولو تھنڈ لگ گئے تھنڈ لگنے سے مر گئے تھنڈ لگنے سے پروشی مر رہا ہے یہاں پہ اور کسی محلہ کو تھنڈ نہیں لگ رہی یہاں پہ یہ لوگ جس طریقے سے یہ لوگ لیپا پوتی کرنے کا کام کرتے ہیں سچائی کو چھپا کر یہ لوگ اس طریقے کے اپرات کو اور زیادہ بڑھاوہ دے رہے اور مکہ منتری جی کا خاموش رہنا ان اسماجک تتوقع کا سمرتن کرنا ہے بھائی آکروش دیکھ لیجے نا مکہ منتری کے خلاف کتنا ہے چناوں میں آپ نے دیکھی لیا کیا حرش ہوا مکہ منتری جی کا تینوں سیٹوں پہ دیکھ لیجے نا دو تو جو ہم جیتے ہیں جیتے ہیں تیسری بھی آپ دیکھ لیجے بھائی آم مکامہ والی پشلی بات چالیس ہزار ووٹ پائے تھے کیوں نہیں وہ چالیس ہزار ووٹ چلا گیا تھا مہا گڑ بندن کو زیرو جنادھار ہے آج کی تاریخ میں مکہ منتری نیتیش کمار جی کا زیرو جنادھار اور مکہ منتری جی کو لے کر بیہار کی جنتہ میں آکروش بھائی اتنا زیادہ ہے ان کی خود کی پارٹی پشلی بات تیسے نمبر کی پارٹی بن گئی تھی اس بار کھاتا بھی نہیں کھول پائے گی پر جس گڑ بندن کے ساتھ رہیں گے اس گڑ بندن کو بھی مکہ منتری نیتیش کمار لے ڈوبیں گے یہ اپ چناؤں نے درشاہ دیا اور آنے والے مدھیاوتی چناؤں میں آپ دیکھ لیجے گا میں نہیں مانتا بھائیہ کہ یہ سرکار لمبے سمیں تک چلے گی کل ہم لو مامہیم راج پال جی سے ملیں گے اور بیہار کی اراجک پرستطی کو دیکھتے ہوئے ان سے آگرہ کریں گے کہ بیہار کی واسطتو ستتی کیند سرکار کو بتائیں اور کیند سرکار سے بیہار میں راشپتی ساشن لاغو کرنے کی سفارش مامہیم راج پال کریں ان سے ہم لوگ آگرہ کریں بھائی وہ یہ فیصلہ ان کو لینا ہے کس کے ساتھ رہیں پر جس طریقے سے وہ اپنی نیت بدل رہے ہیں پرشن ان پر بھی اٹھیں گے ان کی کریڈی بیلیٹی پر سوال اٹھے گا ان کی وشوسنیتہ پر سوال اٹھے گا آج سے چار مہینے چھ مہینے پہلے جب ہم لوگ جا رہے تھے وہ بھی جا رہے تھے ایسے ہی زہریلی شراب سے ہوئی ہتیاں کے پریجنوں سے ملنے وہ بھی جا رہے تھے وہ بھی راجبابن مارچ کر رہے تھے وہ بھی راجبابن سے ملنے گئے تھے ان تمام ایسی ہی ہتیاں کو لے کر اور آج وہ بھی مکھے منتری جی کی بولی بولنے لگ گیا آج وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے اوپر لیپا پوتی کرنے لگ گیا تو بھائی بیہار کی جنتہ دیکھ رہی ہے نا جب آپ وپکش میں رہتے ہیں تو آپ کے سر الگ ہوتے ہیں جب آپ ستہ پکش میں ہوتے ہیں آپ کے سر الگ ہو جاتے ہیں بھائی حقیقت ہے انیائے کا اپرات کا کوئی پکشدہ نہیں ہو سکتا انیائے کسی کے بھی ساشنکال میں ہو اس کی جانچ ہونی چاہیے اور دوشیوں کیوں کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اس کے اوپر اگر کوئی لیپا پوتی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپرات کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہا ہے